بسکار میں حسین ورزوی سواگت ہے آپ کا کرکشیتر میں آج کرکشیتر میں بات آج کی سب سے بڑی خبر کی سلمان خان کو ہوئی پانچ سال کی سزا کی جس پر اب سلمان خان کے وکیلوں نے سوال اٹھائے سوال نہ صرف سلمان خان کے وکیلوں نے اٹھائے بلکہ جن آروپیوں کو بری کر دیا گیا ان میں سے ایک ابھی نیلم کے پتی سمیر سونی نے بھی اس فیصلے پر حیرانی جتا ہی سلمان خان کے وکیل انیل دیسائی نے تو ایک اوفیشل اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں عدالت کے آج کے فیصلے کو چونکانے والا بتایا گیا اسے سیشنز کوٹ میں چیلنج کیا گیا ہے سلمان کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس کیس کی جانچ اور اس سے جڑے تتھیوں کو دھنگ سے دیکھا نہیں گیا سلمان کے وکیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ایک ہی معاملے سے جڑے تین کیس میں سلمان خان بری ہو گئے تو اسی سے جڑے چوتھے کیس میں انہیں دوشی قرار کیوں دے دیا گیا سلمان خان کے وکیلوں نے جودپور کی سیشنز کوٹ میں اپیل دائر کر دی ہے جس پر کل صبح ساڑھے دس بجے سنوائی ہوگی کل ہی پتا چلے گا کہ سلمان خان کو زمانت مل پائے گی یا پھر نہیں تو آج کی سب سے بڑی خبر پر بات ہوگی آج کرکشیتر میں اور آپ کو سلمان خان کے وکیل کا وہ بیان اب دکھاتے ہیں سلمان کے وکیل انیل دیسائی نے جو بیان جاری کیا ہے جو افیشل اسٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ فیصلہ چوکانے والا ہے اس معاملے میں پوری جانچ اور پورے تتھے ہیں جن سے جڑے دو معاملوں میں سلمان کو ہائی کورٹ سے اور ایک معاملے میں سی جی ایم کورٹ سے آمس ایکٹ میں بری کیا گیا تھا وہ تینوں ہی کتھت گھٹنا ہیں جس معاملے میں آج سزا ہوئی ہے وہ بھی ایک ہی رات کی ہیں موجودہ کیس میں کورٹ نے سبھی پانچ سہ آروپیوں کو بری کر دیا ہے جس کا ارچہ یہ ہوا کہ جوتپور کے دور دراز علاقے میں سلمان خان اس آدھی رات کو اکیلے شکار کرنے گئے تھے یہ بیان سلمان خان کے وکیل انیل دیسائی کا ہے بیسک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ جو آرڈر ہے جزمنٹ ہے وہ بلکل گلت ہے اس کا اندر اپریشیشن اور آیویڈیز ڈھنگ سے ہوئی نہیں ہے وہ وہ سب چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا ہے جو صحیح نہیں ہے آئی کورٹ کے پرانے جزمنٹ کے اندر بہت ساری باتیں تھیں اس کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا اور ایک غلط فیصلہ دیا ہے میرے حساب سے یہ کیس جو بلکل جو فیصلہ ہے بلکل غلط ہے اور کل ہم کو بیل ملنے کی پونٹ سنبھاؤنا ہے سلمان خان کے وکیل انیل دیسائی صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے سعی دھنگ سے تتھیوں کو اور ثبوتوں کو نہیں دیکھا گیا اور کل زمانت ہر حال میں مل جائے گی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں سلمان خان کے ساتھ ابینیٹری نیلم بھی اس رات تھی جو آروپی بھی تھی اس معاملے میں جنہیں کورٹ نے آج بری کر دیا نیلم کے پتی سمیر سونی نے بھی سلمان خان کو ہوئی سزا کے فیصلے پر حیرانی ظاہر کی سونی نے کہا کہ سلمان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے سمیر سونی نے کہا کہ جب گواہ نے پانچوں کو پہچان لیا تھا تو پھر چار لوگوں کو کیوں بری کیا گیا اور ایک ہی کو سزا آخر کیوں دی گئی سنیے ذرا سمیر سونی کو مجھے بہت بڑا لگ رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کمپلیٹ جسٹس ہوا ہے سلمان کو تھوڑا انجسٹس ہوا ہے عجیب سا لگتا ہے کہ آپ نے کسی جو ویٹنس ہے اس نے پانچ لوگوں کو پہچانا آپ چار والوں میں آپ نے بات مان لے کہ وہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے ایک بولا کہ یہ سہی ہے یہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے بہت بڑا لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کمپلیٹ جسٹس ہوا ہے سلمان کو تھوڑا انجسٹس ہوا ہے عجیب سا لگتا ہے کہ آپ نے کسی جو ویٹنس ہے اس نے پانچ لوگوں کو پہچانا آپ چار والوں میں آپ نے بات مان لے کہ وہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے ایک بولا کہ یہ سہی ہے یہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے دیس سال پرانے کیس نیا سپرسٹار سلمان خان کو سلاکھوں کے اندر پہنچا دیا کالی شرٹ اور نیلی جینز پہنے سلمان کا چہرہ پوری کہانی بیان کر رہا تھا دو کالے ہڈنوں کے شکار ماملے میں جودپور کی نچلی عدالت میں سلمان خان کو دوشی ٹھہراتے ہوئے آج پانچ سال کی سزا سنائے سزا کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی پولیس نے سلمان کو ترنت اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور انہیں ایک کافلے کے ساتھ جودپور سنٹرل جیل پہنچایا گیا جودپور کی اسی سنٹرل جیل میں آج سلمان خان کی رات کٹے گی سلمان کو اس جیل میں بھاری بھرکم سرکشہ انتظاموں کے بیچ لائے گیا تھا اس سے پہلے سزا سنائے جانے کے بعد وہ بہت بھاوک ہو اٹھے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کوٹ سے نکلنے سے لے کر جیل پہنچنے تک کی ان کی یہ تصویریں کافی کچھ بیعا کر رہے ہیں قریب 20 سال پرانے اس ماملے سے جڑے تین انہے کیس میں سلمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں لیکن جودپور کے کانکنی گاؤں میں درلا پرجادی کے دو کالے ہرنوں کے شکار ماملے میں ان کی کوئی دلیل کام نہیں آئی اور انہیں دوشی مانتے ہوئے سزا سنا دی گئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کیس میں سلمان خان کے ساتھ انہے آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے ان میں شامل تھے ابھی نیتہ سیف علی خان ابھی نیتری سونالی بندرے ابھی نیتری تببو ابھی نیتری نیلام حالانکہ سوال اٹھانے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس ماملے میں یہ چاروں فلم سٹار بری ہو گئے اسی ماملے میں سلمان خان کو سزا کیوں ہوئے اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اب سلمان کا کیا ہوگا سلمان کی ان فلموں اور ان تیلیویزن شو کا کیا ہوگا جن میں قریب ایک ہزار کروڑ روپے داؤں پر لگے ہوئے ہیں سلمان خان کی زمانہ ترضی پر اب کل صبح سنوائی ہونی ہے کیا سلمان خان کو بیر ملے کی تو سلمان خان کو پانچ سال کی سزا ہوئی ہے اس فیصلے پر نہ صرف وکیل سوال اٹھا رہے بلکہ نیلم کے پتی نیلم وہ ہیں جو خود اس ماملے میں آروپی تھی اور ان کو بری کر دیا گیا لیکن ان کے پتی سوال اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سلمان خان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے پورا انصاف نہیں ہوا ہے اپنے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں جو کچھ وقت میں میرے ساتھ ہوں گے انیل شرما فلم ڈائریکٹر ہیں مہش تھاکور ابینیتہ ہیں جو خاص طور سے ہم ساتھ ساتھ ہیں جس فلم کے دوران کی شوٹنگ کے دوران یہ گھٹنا انیس سو انٹھانوے میں ہوئی تھی مہش تھاکور اسی فلم میں آنن بابو کا کردار نبھا چکے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جرچہ کریں گے کہ آخر اس فیصلے کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا بڑا نقصان یہ بولی وڈ کے اعتبار سے ہے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں مہش تھاکور صاحب سے جو خود ہم ساتھ ساتھ ہیں فلم میں سلمان کے ساتھ رہ چکے ہیں مکیش تیاگی اس وقت میرے ساتھ پہلے جڑ گئے مکیش جی سب سے پہلے جب آپ نے یہ خبر سنی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس فیصلے پر وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جو اس ماملے میں بری کر دیے گئے سب سے پہلا رییکشن کیا ہے سر آپ کا مجھے لگتا ہے کہ دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو پرکریہ چلی ہے یہ دو دشک تک چلی ہے انیس سو نینیانبے کا اکٹوبر کا یہ میٹر ہے اور جب اس کے چارجز فریم ہوئے تو وہ دو ہزار چھے میں چارجز فریم ہوئے دو ہزار میں کورٹ نے ایف آئی آر کا کاغنیزنس لیا اور دو ہزار تیرے میں ریویزنز اور کاؤنٹر ریویزن فرم بوز سائیڈ پروسیکویشن ڈیفینس میں تو یہ پوری جوڈیشل پرکریہ نے دو دشک لے لیے ہیں اس نتیج میں پہنچنے کے لیے کی سلمان خان دوشی ہے کے نہیں ہے اس میں جو ٹرمیسٹی آف جسٹس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو چار ایکیوز تھے جن کو سیکشن ون پورٹی نائن آہ ایلانگ ویڈ سیکشن ففٹی ون آف وائل ڈائف پروٹیکشن ایک 1972 کے اندر جن کے پر چارجز فریم کیے گئے تھے آج ان کو بری کر دیا گیا ہے اس سے پہلے جو چنکارہ کے کیس تھے اس میں رائستان ہائی کورٹ نے سلمان خان صاحب کو مکیش سوال یہی ہے نیلم کو بھی مکیش جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹیٹ پرنٹ دینا چاہتے ہیں پورے دیش کو کہ جوڈیشری جو ہے وہ کسی سیلیبریٹی کو یا کوئی سب کو ایک برابر ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ایک سٹیٹ پرنٹ دینے کا بھی ایک بہت بڑا موٹیویشن ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے یہ سلمان خان کو سزا دے دی گئی یہ ایک چھوٹا سا مدہ بھی دماغ میں ہو سکتا ہے آپ نے چار کو کیوں چھوڑ دیا چار کے پر آپ نے اتنے لمبے ٹائم لگایا دو ہزار میں ایف آئی آر فائل کری دو ہزار چھے میں آپ نے اس کے چارجز فریم کیے اتنے دن پرکریا چلی آپ نے ان کو آف دا ہک وہی پہ کیوں نہیں جانے دیا چاروں کو آپ نے اس میں انکلوڈ کرنے کے بعد ایک دم بری کر دیے گئے اور سلمان خان کے اوپر اتنا سیویر پرشمنٹ جو ہائی ایس سائیڈ ہے سات سال کا ہوتا ہے چھے سال کا دے دیا پانچ سال کا دیا ہے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر تین سال کے اندر دیتے تو چلی ہے سلمان خان کو اسی کورٹ سے زمانت مل جاتی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کہیں پر کچھ انپاتک درشٹیز کورٹ سے اگر دیکھا جائے تو ٹریویسٹری آف جسٹیز کہیں پر ہوا ہے سلمان خان کے ساتھ اور ایک میکزم ہے لاؤں میں کہ جسٹیز ڈیلیڈ جسٹیز ڈینائیڈ تو مجھے لگتا ہے یہ جو اتنی پرکریہ ہے یہ سرٹینلی آئی آئی سی سلمان خان ہے مکیش تاہیگی صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس میں ایک چیز اور جوڑوں سلمان خان کے جو وکیل ہے انیل دیسائی وہ بہت حیران ہوئے اس فیصلے کے بعد اور انہوں نے ایک آفیشل اسٹیٹمنٹ باقاعدہ جاری کیا ہے جو اس آفیشل اسٹیٹمنٹ کی کوپی اس وقت میرے پاس ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بہت چونکانے والا ہے اور ایک ہی رات میں تینوں گھٹنائیں ہوئی تھی جس میں سے دو گھٹناؤں میں ان کو بری کیا جا چکا ہے الگ الگ عدالاتوں سے ایسے میں اور اسی معاملے میں چار ان کے جو سہیں آروپی ہیں ان کو بری کر دیا گیا ایسے میں فیصلہ واقعی حیران کرنے والا ہے وہی بات قریب قریب آپ دھور آ رہے ہیں وہی وہی دیکھا جائے تو ابھی ہمارے پاس سامنے پورا ججمنٹ نہیں ہے آج خالی آپریٹیو پارٹ کو جج نے پڑھا ہوگا اس کے ادھار پر انہوں نے ان کو پانچ سال کی سزا دی ہے ابھی جب تک پورا ججمنٹ نہیں آئے گا اس کو ڈھنک سے ایکزیمن نہیں کہہ جائے کہ کون سے انہوں نے ایویڈنس لیے ہیں وہ سارا اس کو پورا آرڈر کو پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ جج نے سچ مچ میں ان ایویڈنس کی جو جو ایویڈنس تھے وہ ریلائیبل انف تھے یا نہیں تھے یا ایک بہت ہی شیلو بیسس پر ان ایویڈنس کے اوپر انہوں نے اپنا ججمنٹ دیا ہے تو تو کل ویسے کوٹ کے آگے یہ اپیل میں جائی رہا ہے ساڑھے دس بجے کیس آئے گا اور جہاں تک مجھے امید ہے ان کو بیل مل جائے گی اور یہ بس ایک رات کا ان کو شاید یہ ایک اسے کہنا چاہیے پنشمنٹ اور دیکھا جائے تو بیس سال سے یہ کیس چل رہا ہے ان کے سر پہ تنوار بیس سال سے لٹکی ہوئی ہے فلم پروڈیوسرز اور جو ان کی سینیمیٹک پوٹینشلز ہوتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ کے اوپر کوئی خطرہ کی سوئی منڈ راتی ہے تو آپ کے اندر اندر آپ کی جو کریٹیوٹی ہے اس پر بھی بہت بڑا پرہاگ ہوتا ہے تو ایک کلاکار کو لگاتار آپ بیس سال تک رگڑتے رہیے کورٹ کے کچھری کے چکر لگاتے رہیے اور ایک پرکار کا یہ سیمی پولیٹیکل پروسس بھی ہو جاتا ہے کیونکہ میں یہ نہیں کہنا ہوں دیکھیں بشنوی سماج کے لیے میرا بہت عادر ہے اور میں نے ان کا سمرپن ان انڈینجرڈ سپیشیز جو یہ بلیک بگ ہے جو انڈین انٹی پول ہے ایکچھلی انڈین انٹی پول جو ہے یہ بہت ہی ہارن کے ساتھ یہ جو بلیک بگس ہے یہ بڑے سپر فاس ایک چیتے سے بس نمبر ٹو بے ان کا نمبر آتا ہے یہ بہت سندر انیمل ہے اور ان کو سرکار نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جس سمیں سلمان کان اگر رات کو ایک اور دو اکٹوبر کی دو نائنٹی نائن کو جب جنگل میں گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فورسٹ آفیسر کیا کر رہے ہیں مکیر جی میں آتا ہوں آپ کے پاس انیل شرمہ صاحب اس وقت میرے ساتھ جڑ چکے ہیں فلم ڈائریکٹر انیل شرمہ صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ جڑ چکے ہیں انیل شرمہ صاحب آپ نے ویر میں کام بھی کیا ہے سلمان خان کے ساتھ یہ فیصلہ جب آج آپ نے پہلی بار سنا تو کیا ریاکشن تھا آپ کا سب سے پہلے تو وہ بتائیں اور کیوں ان کے وہی ساتھی اس پر سوال اٹھا رہے ہیں جنہیں اس معاملے میں بری کر دیا گیا خاص طور سے نیلم کے پتی سمیر سونی کہہ رہے ہیں کہ سلمان خان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تھوڑی نائنصافی ہوئی ہے دیکھئے ایسا ہے مجھے آج پوری امید تھی کہ جیسے پچھلے کیسے میں سلمان خان صاحب بری ہوئے اس کیسے میں بھی بری ہو جائیں گے لیکن صبح صبح جب یہ خبر سنی کہ ان کو سجا ہوئی ہے تو بہت ہی دکھ ہوا اور it was very shocking اس کے بعد پتہ لگا کہ دو سال کی ان کو سجا ہوئی ہے تو تھوڑی سی راہ ہو توی چلو آج بیل ہو جائے گی اس کے بعد پتہ لگا کہ پانچ سال کی سجا ہوئی ہے تو it was highly shocking and کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا ٹی وی کی رپورٹس ہم دیکھ رہے تھے سن رہے تھے کیونکہ ہم نے سلمان کے ساتھ کام کیا ہے ان کے پاروالک سمبند ہیں ان کے پتا سے بھی سمبند ہیں پورے پروار سے سمبند ہیں جن کے ساتھ آپ کے سمبند ہوتے ہیں ان کے پاس جب اس طرح کی بھی پتہ آتی ہے تو آپ کو دکھ اور ایموشنلی آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ ٹروما میں تو آتے ہیں آپ کو دکھ تو آپ کو ہوتے ہی ہے تو وہ دکھ مجھے بھی ہے پوری انڈسٹر کیوں بھی ہے اور ان کے سارے فینس کو بھی ہے وہ دکھ اپنی جگہ ہے قانون اپنی جگہ ہے قانون نے اپنی پرکریہ کی ہم چکے ایک عام قومن آدمی ہیں ہم کو ہمارا دکھ ہمارا وہ ہے لیکن افکورس اگر ان کے پتی یہ بولتے ہیں کہ سونی صاحب کے ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو شاید ان کو اس کیس کے بارے میں زیادہ معلوم ہے مجھے تو اس کیس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں معلوم میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ بیس سال بیس سال بہت بڑا باقفہ ہوتا ہے اور اس بڑے باقفہ میں اتنے بڑے عرصے میں ایک آدمی اس کیس کے طرح جوجتا جائے جوجتا جائے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے پوری سمپیتی مشنوی سماج کے ساتھ بھی ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتا لگا کہ وہ ہرنو کو بچوں کی طرح پالتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کا افسوس ہے مجھے لیکن اس کا سچ کیا ہے انیل شرما صاحب ایک بات مکیش تیاغی نے کہی یہ دوشی ہے انیل شرما صاحب ایک بات مکیش تیاغی نے کہی کہ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پیغام دینے عدالت کی طرف سے کوشش کی گئی ہو کہ ہم کوئی بڑے سے بڑا سیلیبرٹی ہو قانون سب کے لیے ایک برابر ہے کیا اس بات کی بھی کوئی گنجائش آپ کو لگتی ہے نہیں یہ بات بڑی سیلیبرٹی ہے چھوٹی سیلیبرٹی کے لیے قانون سب کے لیے برابر ہے بڑا ہو چھوٹا ہو قانون سب کے لیے ایک ہی ہے چھوٹے آدمی کے لیے بھی قانون وہی ہونا چاہیے بڑے کے لیے بھی میرا تو یہ ماننا ہے کہ بھائی قانون کو کچھ سمیں کوئی ایسے راستے بنائیں کچھ ایسی ایسا ریفارمیشن کریں لوگ کے دائرے میں کہ بیس سال کے بجائے بیس بائیس پچیس مہینوں میں فیصلے ہو جائیں تو کم سے کم آدمی کی زندگی جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا آدمی دیکھئے بے شک ایسا ہی کچھ سوال ماجد بیمن کے طرف سے بھی اٹھا آیا گیا انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح کے کیس میں بیس سالوں کا لمبا وقت نہیں لگنا چاہیے سال بھر کے اندر اس طرح کے کیس کا نپٹارہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ایک مانسل دباؤ بھی رہتا ہے جس سے آدمی پریشان ہوتا ہے ایک چھوڑے سے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد ہم جودپور بھی چلیں گے منیجھا بھی مارے ساتھ جڑنا ہے فورن لوٹ رائے ہیں بریک کے بعد کرکشید دیکھ رہے ہیں آپ آج کی سب سے بڑی خبر سلمان خان کو پانچ سال کی جیل اور دس ہزار روپے کا جرمانہ اسی کیس میں سیف علی خان تبو نیلم اور سونالی بندرے کو بری کر دیا گیا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ نیلم کے پتی یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان خان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے کیا واقعی ایسا ہے اور جو انیل دیسائی جو سلمان خان کے وکیل ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کو چونک آ رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے بات چیت کو آگے بڑھائیں اس بار چلتے ہیں جوتپور منیش شاہ اس وقت مہا سے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں جن کے پاس ججمنٹ کی کوپی ہے منیش جو موٹے موٹے پوائنٹر ہے ججمنٹ کوپی کے وہ بتائیے مردر شکو کو دیکھیں عدالت نے آج جو سلمان خان کو دوشی قرار دیا ہے اس میں مکھی طور پر جو انہوں نے تین بہت مہتپن باتیں کہی ہے ایک تو ان کا کہنا ہے کہ آج کل جو سندقشت ون پرانی ہے اس کو لگاتار مارا جا رہا ہے تو یعنی اس گمبیرتہ کو اٹھایا ہے عدالت نے دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ سلمان خان ایک بڑے ابھی نیتہ ہے اور عام لوگ ان کا انسرن کرتے ہیں یعنی سلمان خان جو کرتے ہیں اس کا ایک میسج جاتا ہے تو جاہیر ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی لیے عدالت کو سکتی برتنی پر رہی ہے تاکہ ایک میسج جائے تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مارا گیا تھا دونوں کالے ہرن کو وہ گولی سے بیرامی سے مارا گیا تھا تو کروڑتا کا جکر ہے تو سلمان خان کے اسٹارڈم کو لے کر کہا گیا ہے اس کے بعد جو کالے ہرن کو مارا گیا ہے اس کے کروڑتا کو لے کر جکر ہے اور ساتھی میں کہ کس طرح سے سندقشت ون پرانی دنوں دن لپت ہوتے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ کتنا گمبیر ہے اس کو عدالت بتانا چاہتی ہے اور موٹے طور پر اسی کو آدھار بنا کر عدالت نے آج سلمان خان کو نہ صرف دوشی قرار دیا ایمیس خان وکیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایمیس خان صاحب آپ نے پورا معاملہ دیکھا ہوگا لیکن جو سوال وکیل صاحب جو انیل دیسائی ہیں سلمان خان کے وکیل ان کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے اس پر آپ کا جواب کیا اور جو نیلم کے پتی ہیں سمیر سونی صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک نائنصافی ہوئی کچھ سلمان خان کے ساتھ دیکھیں میں ابھی بہت لیٹ جڑا ہوں اور اس معاملے کو میں نے اتنا فالو نہیں کیا لیکن جیسا منیش ابھی بول رہے تھے کہ جو کوٹ نے ورڈک دیتے وقت تین چیزوں کا دھیان لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کا دھیان لے کے عدالتوں کو مقدموں کا فیصلہ کرنا چاہیے عدالتوں کو سبوتوں کے ادھار پر فیصلہ کرنا چاہیے اس میں جو ایک ایمپورٹنٹ چیز تھی دیکھیں کیونکہ میں نے کیس فالو نہیں کیا کہ جو ایمپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ تھا پوسٹ مارٹم جو بلیک بک تھا جس کی کہتے ہیں کہ بولٹ سے لگنے سے موت ہوئی کہ اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کیا کہتی تھی اور ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ اسی معاملے سے تین کیسز اور تھے جس میں عام سیکٹ کا بھی کیس تھا جس میں شاید سلمان خان بری ہو چکے بری ہو چکے تو کل ملا کر دیکھیں کیونکہ ججمنٹ کی کاپی بھی میرے جی جی بولیے جی 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 آپ اپنی بات پوری کریں جی جی تو کیونکہ میں نے اس معاملے کو زیادہ فالو نہیں کیا اور دیکھیں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا جیسے سلمان خان نے اس دیسیزن کو چیلنج کر دیا ہے اور شاید سیشن کوڈ میں کل اس کی سنوائی ہے تو ابھی ایک قوایت لگانا بہت جلبازی ہو گیا اور دیکھیں جہاں تک کنوکشن کی بات کہہ رہا ہوں کہ پانچ سال کا سلمان خان کو کنوکشن دیا ایمیس خان صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کیا ہوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا لیکن یہ سوال صرف نیلم کے پتی سمی سونی کی طرف سے نہیں انیل دیسائی بھی اسی سوال کو اٹھا رہے ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے رکیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج کی سب سے بڑی خبر سلمان خان جن کو پانچ سال کی سزا دی ہے جوتپور کی عدالت نے معاملہ بیس سال پہلے کا ہے دو کالے ہرنوں کے شکار کا حالانکہ نشلی کوٹ سے کے فیصلے پر سلمان خان کے وکیلوں نے سوال اٹھائے ہیں اور اسے سیشنز کوٹ میں چنوٹی بھی دی ہے اس بیچ سلمان خان کو پانچ سال کی سزا ملنے پر بولی ویڈ سے بھی لگتار پرتکریاں ملنے راج ببر صاحب نے اور جیع پردہ نے کیا کہا ہے سنیے ذرا کہ مجھے ویقتی گددو گئے اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں میں اس کو عدالت کے فیصلے کے چشمے سے نہیں دیکھ سکتا عدالت کے فیصلے کا سمان ضرور کرتا ہوں لیکن سلمان بہت بہترین انسان ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کی بے لوس مدد کرتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری بھبتائیں اس کے اوپر آتی رہی ہیں لیکن ایک بہادر شخصیت کے ہونے کے ناتے وہ شخص ہمیشہ ان سے نجات پاتا رہا ہے تو راج ببر کہہ رہے ہیں ذاتی طور پر انہیں دکھ ہے عدالت نے اپنا کام کیا جیابچن کی طرف سے بھی وہی بات کہی گئی لیکن انہوں نے ایک اور چیز جوڑی جو کام سلمان خان کرتے ہیں انسانیت کے لئے اسے بھی عدالت کو نظر میں رکھنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ کچھ خاص ممان ہے آنیل شرما فلم ڈیریکٹر محش تھاکور بھی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں جنہوں نے سلمان خان کے ساتھ اس فلم میں کام کیا ہم ساتھ ساتھ ہیں جس کی شوٹنگ کے دوران انیس سو انٹھانوے میں یہ گھٹنا ہوئی تھی محش تھاکور صاحب سلمان خان کو آج سزا دی گئی ہے پانچ سال کی سب سے پہلے یہ خبر آپ نے جب سنی کیونکہ آپ اس فلم میں آنن بابو کا کردار نبھا رہے تھے ہم ساتھ ساتھ ہیں میں کیا آپ اس رات جودپور میں تھے کیا ہوا تھا اگر آپ بتا پائیں ہمارے درشکوں کو اس دن دیکھیں ایسا ہے کی we all were there together ہم لوگ سب ساتھ میں تھے you know we used to we used to all be together ہمیشہ ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے تھے so ان لوگ جو تھے we were all always together تو when we heard about this incident which had happened I was shooting we were shooting for the song ABCD وہاں پہ گانا چل رہا تھا and we were at a garden place over there jab yeh arrest ہوا تھا you know so when the cops came and they arrested everybody we all were shocked on the set ki aise kuch چیز ہوئی ہے and we had no detail about it kuch detail نہیں تھا but جو بھی whatever we got to learn on the sets جو بھی ہمیں ملا تھا information on the sets aisa kuch it was not ke there was definitely an issue which had happened over there that night aisa kuch definite issue نہیں تھا but aise kuch afaith ہی on the sets ke you know there were some people who had you know seen them hunting and that's the reason they were caught and xyz so that night had happened they got arrested جو the media covered and then they were let out on bail so details no details ڈھیک ہے but yes یہ جو justice has come in after ڈھیک سوال جو نیلم کے پتی سمیر سونی کے طرف سے اٹھائے گیا کہ سلمان کے ساتھ کچھ ناانصافی ہوئی ہے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کیونکہ چار لوگوں کو بری کیا گیا سیف علی خان تبو نیلم اور سنالی بیندرے سیف علی خان محش صاحب اگر آپ ہندی میں بولیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ کو سننے والے لوگ ہندی کے بھی بر دیکھیں میرے پاس ہاں جے ہاں جے میرے پاس کوئی details نہیں ہے اس case کو بری کیا ہے اور صرف سلمان پہ اٹاک کیا ہوا ہے اتنی سخت سزا so definitely i feel that it is it's not fair not for any other reason جیسے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کی he is a public figure who has done a lot of humanitarian work 20 سال 20 years is enough to know a person's character کی 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 نہیں ہوا ہے تو اسے ساب سے i personally feel it's a very harsh sentence you know تو i can't say much i am shocked definitely and i do feel it's a harsh sentence آپ نے تو خود سلمان خان کے ساتھ کام کیا فلموں میں ان کے ساتھی اور کلاکار لگتار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو انسانت کے لئے وہ جو تمام کام کرتے ہیں اس کو بھی نظر میں رکھا جانا چاہیے تھا عدالت کو آپ لگتا کہ عدالت نے اس پہلی کو نظر انداز کیا دیکھئے as again i like to repeat میں کہنا چاہوں گا کہ پانچ سال کی جو سزا دی گئی ہے اس سے صاف نظر آتا ہے کہ آپ کس انسان کو یہ سزا سنا رہے ہے دیکھا جائے تو سلمان بھائی کا جو ٹیگ ان کو لگائے بھائی is because he has proven himself اتنے سالوں سے کہ وہ اپنی community کے لیے لوگوں کے لیے گریبوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں that i feel yes it's too harsh sentence what harsh sentence ms خان صاحب جو ایک judgment کا point ہے کہ سلمان خان ایک بہت بڑے celebrity ہیں لوگ انہیں follow کرتے ہیں دیکھیں ایسا ہے یہ چیز غلط دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو بیسک بتاؤں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی دیوی کی آنکھوں پر پٹی بدلی ہوتی ہے تو قانون کی دیوی جو ہوتی ہے عدالت ہوتی اس کو نہیں پتا کہ سامنے کون ہے سی ابھی کت ہوتا ہے تو کوٹ اگر یہ اوبزر کرے کہ سیلیبلٹی ہے تو اس کو زیادہ سزا دیں گے تو ایک بہت بڑا میسج جائے گا تو یہ میرے لئے بہت دکھت ہے اور دوسری چیز کیا دیکھیں کہ عدالت کا فیصلہ ہے عدالت کے فیصلہ ہم وکیل ہم سممان کرتے لیکن ہم عدالت کے فیصلہ کو چنوٹیاں بھی دیتے ہیں اور انہی عدالت کے فیصلہ میں کمیاں اجاگر کرتے ہوئے اپنے موقع کے لئے اوپر کوٹ میں لڑائیاں لڑتے خان صاحب یہ جو دو تین باتیں کہی گئی ہیں انیل دیسائی کی طرف سے کہ جن اسی طرح کے معاملے جو اسی رات کے ہیں اس میں سلمان خان کو بری کر دیا گیا اور آج جو معاملہ کالے ہرن کا ہے اس میں ان کے سہ آروپیوں کو بری کیا گیا اور ان کو سزا دے دی گئی کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں نلدی سائی دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نارمل ٹرائل میں کیا ہوتا اگر ایک کیس پانچ ملزم سات ملزم ہوتے تو ضروری نہیں ہوتا کہ چھے کے چھے سزا ہو جائے یہ تتھو مطلب پروبیبل گن شاٹ تو پروبیبلیٹی پر کنوکشن نہیں ہوتا پروبیبلیٹی پر چارج فریم کر سکتے کنوکشن فریم کرنے کے لیے پروسی کو یہ اسٹابلش کرنا تھا کہ ہیرن کی موت ہوئی ہے وہ گولی لگنے سے ہوئی ہے چونکہ دیکھئے میرے پاس کمپلیٹ ڈیٹیلز اس کیس کی نہیں ہے تو میں زیادہ ججمن پر کمنٹ نہیں کسکتا جی تو بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جو ایک تو سمیر سونی کے طرف سے اٹھائی گئی جو انیلم کے پتی ہیں اور جو انیل دیسا سلمان خان کے وکیل انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک دیالت نے قانون کے لحاظ سے اپنا سارا کام کیا دیکھیں ابھی آپ کے کارسپونڈن نے خود ہی کہا اور انہوں نے آپریٹیو پارٹ کے جو بولیٹ پوائنٹ سے وہ پڑھے اور اس میں انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا جو میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کی کوٹس بھی آج کل ایک جوڈیشل ایکٹیوزم نام کی چیز ہے جس میں کوٹس تھوڑے سے لاز کو سمجھتے ہوئے تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے ابھی بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے ابھی یہ بینکرپٹسی کوٹ کے اندر جو بائرز اور فلیٹس ہیں ان کا کہیں پر بھی کوٹ میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے لیکن سپریم کوٹ نے بائرز کو وہی اسطان دیا ہے جو تو کوٹس آج کل اپنے جو ملیادہ ہیں اس سے بہار نکل کر کچھ ایسی سندیش دینا چاہتے ہیں جس سے دیش کو لگے کہ کانون سرو پر یہ ہے کانون کسی بھی سیلیبریٹی سے انفلوینس نہیں ہے یہ میں آپ کو خود دیکھ چکا ہوں ہائی کوٹ کے اندر جج صاحب تب ہی شروع کرتے تھے کہ ایک دو کسی بڑے نیوز پیپر کے اندر پریویش کر چکے ہیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے نیاک پریقریہ میں ایک تو اتنا ڈیلے ہے مجھے لگتا ہے کہ کھیں پر وش میں اتنے ڈیلے پروسیڈنگز نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس پر کئی لوگوں نے سوال اٹھائیں کہ اتنا لمبا عدالت میں نہیں لگتا ہے اب دیکھیں ان کے فادر سلمان خان صاحب نے یہ کہا میرے ساتھ جو ہو رہا ہو رہا ہے لیکن میرے ساتھ میرے فادر اتنے پرطارت ہو رہے ہیں اس کیس کو لے کر کے پچھلے 20 سال سے لگاتا وہ کسی نہ کیس میں جی جی مکیش تیاغی صاحب محول ہمیشہ بنا رہتا ہے جس judicial activism کی بات کر رہے مکیش دینے کی زیادہ کوشش ہوتی ہے آپ کو بھی ایسے لگ رہا کہ یہاں پہ بھی زیادہ سندیج دینے کی کوشش ہے جی نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے پر مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے ایسا لگتا ہے کی جو بھی judiciary نے system لیا ہے اپنایا ہے it's definitely it's out from the books the sentencing is harsh مجھے ایسا پرسیل لگتا ہے because i don't think it's being evaluated evaluate شاید نہیں کیا ہے کی اس نے کتنے اچھے کام کیے ہے ان بیس سالوں میں اور انہوں نے you know he's taken so much of stress the family has taken stress with all the constant میڈیا surrounding this issue but کہنے کا مطلب یہ ہے کہ judiciary has done his job i'm sure they've gone by the book by the law but the sentencing is a little harsh considering کہ سلمان بھائی نے اتنے کچھ کام کیے ہے ان بیس سالوں میں to go with a complete harsh sentence this definitely i would say انیل شرمہ صاحب بھی مارے ساتھ ہیں فلم director ویر میں سلمان خان کے ساتھ کام کر چکے ہیں انیل شرمہ صاحب ایک طرف اشارہ ہو رہا جو اور تمام پینلسٹ ہیں وہ judicial activism کی بات کر رہے ہیں ایک پیغام عدالتوں کے طرف سے اکثر دیا جاتا ہے کیسا ایکسپرینس آپ کا رہا سلمان خان کے ساتھ اور کیا واقعی عدالتوں نے ان کے اس پہلو کو جو ان کا ایک انسانی پہلو ہے جو لوگوں کے لئے وہ کام کرتے ہیں اس کو نظر انداز کیا ہے دیکھیں سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کا میرا تو بڑا اچھا نوہ رہا بہت اپنے کردار کے ساتھ صحیح چلنے والے اپنے سنسیرٹی کے ساتھ کبھی ان کی وجہ سے ایک دن شوٹنگ کینسل نہیں ہوتی اور وہ اپنی طرح سے بہت رائٹ پرفومنس اپنی طرف سے سب کچھ رائٹ اپنے کام کو اپنے جوگ کو دینے والے وقت ہیں اس فر جوڈیشری کا تعلق ہے کہ انہوں نے اس بات کو توجہ نہیں دی تو مجھے نہیں لگتا کہ جوڈیشری شاید اس طرح سے چلتی ہے جوڈیشری اس طرح سے نہیں چلتی کہ کسی کے پرسنل بہیویئر یا کسی کے پرسنل کنٹکٹ کے اوپر قانون کی دھارہوں کا بدلاب ہو یا ان کے فیصلے کا بدلاب ہو قانون تو اپنے حساب سے چلا ہے اپنے حساب سے چلے گا اپنے حساب سے سجادی ہے میرا صرف ایک ہی کہنا ہے اگر قانون سمجھتا ہے کہ وہ بنہیگار ہیں اس لئے انہوں نے سجادی ہے تو وہ جو سلمان خان تھا وہ سلمان خان اگر اس مانسک استثیق کے ساتھ انہوں نے اگر وہ 20 سال پہلے قوٹ کے حساب سے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو ان کے وقت میں بہت سارا پروت نہ آگیا وہ وقت جس نے گناہ کیا تھا وہ وقت دوسرا ہو گیا تو سجاد کسی وقت نے کیا اور سجاد کسی وقت کو ملی یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ کیا کوئی ایسا سسٹم کہ ایک کو سجا مل گئی کل اس کو سجا ملی اس کو سجا ملی چار لوگوں کو سجا ملی چار لوگ بری ہوئے ان سے کچھ life میں change ہونے میں تو یہ ہی بات کہنا چاہتا ہوں بے شک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت وقت جو عدالت میں لگتا ہے 20 سالوں کا وقت لگ جاتا ہے وہ نہیں لگنا چاہیے بلکل نہیں لگنا چاہیے کیونکہ اس طرف اشارہ اور بھی کئی سارے لوگ کر چکے مہش طاقور صاحب آپ کی بہت اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ آپ اس فلم میں سلمان خان کے ساتھ کام کر رہے تھے کچھ اور باتیں جو آپ بتانا چاہے ہیں ہمارے دشکوں کو اس رات سے جڑی ہوئی اس کیس سے جڑی ہوئی ایسا صرف میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ساتھ 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 سب نے سلمان بھائی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے میں از پرسنل جیسٹر کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک انسان کے ساتھ جو بھی ان کو پرسنلی جانتے ہیں بہت بہت شکریہ مہش تھاکر صاحب بہت شکریہ آنیل شرما صاحب مکیش تیاگی اور امیس خان صاحب آپ کا سلمان خان کو پانچ سال کی سزا سنائی گئی ہے لیکن اس سزا پر بری ہوئی نیلم کے پتی ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ سلمان خان کے ساتھ کچھ نائنصافی ہوئی ہے سلمان خان کے وکیل انل دیسائی کی طرف سے بھی اس فیصلے پر سوال اٹھائے گئے ہیں اور اس فیصلے کو سیشن سکورٹ میں چنواتی دی گئی چھوٹے سے بریک کا وقت ہے اور اس وقت کے بڑی خبر آپ کو دے دیں سلمان خان کو جوتپور